بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دو کھیلی سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ویٹرنری انفو مارے یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو شامدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے جانوروں میں پیٹ کے کڑے یا ورند کے بارے میں جانوروں کی جلد پر چچڑوں کا ہو جانا پیٹ میں کڑے یا ورند ہو جاتے ہیں مویشی بھیڑ بکریوں اور پالتو جانور کے پیٹ میں کئی اقسام کے گڑے ہوتے ہیں ان میں سے کائی کافی عرصہ تک کوئی بماری نہیں پھلاتے اور کئی تھوڑی تعداد میں موجود ہوں تو بے ضرر رہتے ہیں مگر زیادہ بڑھ جانے سے مرض کا سبب بنتے ہیں گڑے یا ورمز مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جس میں راؤنڈ ورم یہ پیراسائٹ چھوٹی آنٹ میں موجود رہتا ہے اس کی لمبائی تقریباً 6 سے 12 انچ کے قریب ہوتی ہے اور اس کی شکل و شبات کینچوے سے ملتی جلتی ہے اس کی رنگت سفید ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ اس پیراسائٹ کی لمبائی تقریباً 5 سے 6 انچ کے قریب ہوتی ہے اس کا ٹھکانہ بڑی آنٹ ہوتی ہے یہ ایجدار جسامت کا پیراسائٹ ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ میو ورم یہ سوئی نما پیراسائٹ ریکٹم اور بڑی آنٹ میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتا ہے اس کی لمبائی تقریباً آدھے انچ کے برابر ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ ٹیپ ورم ٹیپ ورم بڑی اور چوتری دونوں آنٹنیوں میں موجود ہوتا ہے اس کی رنگت سفید جسامت ٹیپ نما اور چوڑے کی صورت میں موجود ہوتا ہے جلد کا کھٹرہ پن سوکھا پن اور دونوں طرح سے اندر کی جانب جسم کا دھنسے جانب اکثر اخراطین نامی کرموں کے باعث ہوا کرتا ہے اس کی شکل کینچوے جیسی اور جسامت قریباً پانچ سے چھ انچ لمبائی میں ہوتی ہے جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کم تعداد میں نقصان نہیں پینچاتے کچھ پیراسائل لیکن اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور جب ان کی تعداد کافیہ تک بڑھ جاتی ہے تو پھر نقصان دے ہوتے ہیں متاثرہ جانور کو خارش ہوتی ہے جو اس کو اپنے جسم کو رگڑنے یا کو جلانے پر مجبور کرتی ہے جانور روز کمزور ہو جاتا ہے کبھی قبض اور کبھی اصحال لاکھ ہو جاتے ہیں جانور مطلون مزاج ہو جاتا ہے ارمز کو ختم کرنے کے لیے آپ کچھ ڈیورمر جہاں پیٹ کی سوائی کے لیے آپ اس کو کیڑے ختم کرنے کے لیے کچھ سیرپ اسمال کروا سکتے ہیں جس میں نلزان پلاس اس کے علاوہ ڈیورمر پانچ اس کے علاوہ انٹی ورم لیوووان ڈیورمر ٹھنڈر اور ڈیورمر نیل ورم یہ آپ اس کو ہر تین مینے بعد اپنے جانوروں کو اسمال کروائیں تو انشاءاللہ اسے جانوروں کے جسم میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انجیکشن آپ چچنوں اور جوہاں کے ختم کرنے کے لیے ایور میٹ انجیکشن جانور کو وزن کے حساب سے انجیکشن زیر جلد لگا سکتے ہیں ڈیورمر یا پلانے والا سیرپ آپ ہر تین مینے بعد جانوروں کو استعمال کروائیں اس سے جانور صحت مند ہو جائیں گے جانوروں کے پیٹ میں ورم کیڑے ختم ہو جائیں گے جانور چارہ شوک سے اچھے صحیح طریقے سے کھائیں گے مید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوسرے اقسان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اپنا اور اپنے جانوروں کا خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ